بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورس میں ہوں لیلہ خان اور اپنے چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوں میری آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے آپ کے دلوں کو آپ کے ذہنوں کو آپ کی روح کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مشکلات ہے جن میں بھی آپ کھرے ہوئے ہیں مسئلے مسائل سب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے اور آپ کی کوئی حاجت جو پوری نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کی حق میں بہتر بنا کے قبول فرمائے آمین اور بھی آپ لوگ جن جن دعاوں کے لئے مجھے کہتے ہیں خصوصی دعا کریں تو میری اجتماعی یہی دعا ہوتی ہے آپ لوگ دعا میں شامل ہوا کریں کسی کی آمین سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ پہنچ جاتا ہے تو دعا میں ضرور شامل ہوا کریں اور سب کے لئے یہی دعا ہے کہ جس مقصد کے لئے بھی آپ نے مجھے دعا کے لئے کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ اس دعا کو قبول فرمائے آمین بیویس آج میں آپ لوگ کے لئے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ کسی کو تسخیر کرنے کا عمل ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ سے نراز ہو گیا اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی معاملات میں جیسے آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی راضی نہیں ہے آپ کے گھر میں سے یا لڑکی کی طرف بھی معاملہ ایسا ہی ہے لڑکے کی طرف بھی یعنی کہ آپ کسی کو اپنے رشتے کے لئے راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا لڑکی کی طرف ہے یا لڑکے کی طرف کوئی ایسا ہے اس کے لئے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں کسی کو راضی کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس عمل کی اور بھی بہت ساری فوائد ہیں جیسے کہ آج کل اولاد کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اولاد نافرمان ہیں اس کو اولاد کو فرما بددار بنانے کے لئے یا پھر ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور وہ نہیں دے رہا وہ مکر گیا ہے یا وہ آپ سے رابطہ ہی ختم کر گیا ہے کوئی بھی یعنی کہ پیسے کا معاملہ ہے آپ نے لینے ہے پیسے اور وہ دے نہیں رہا آپ کے پیسے کہیں فسے ہوئے ہیں اس کے لئے بھی عمل بہت زیادہ فائدہ ماندہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور بات ساری یہ ہوتی ہے وظیفہ جو ہے آپ لوگ سوال کرتے ہیں کب تک کرنا ہے آپ اس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ جلدی کام کر جائے آپ کا مسئلہ جلدی ہاں لو جائے یہ بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سننا اور قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے لیکن جو اللہ نے دیکھنا ہے ہمارا صبر ہماری تڑپ ہمارا ذوک ہمارا لگاؤ کس حد تک ہے جتنی تڑپ کے ساتھ جتنے لگاؤ کے ساتھ ہم اپنے رب سے مانگیں گے اتنی جلدی ہمارا کام ہوگا تو آپ نے یہ وظیفہ تب تک جاری رکھنا ہوتا ہے کوئی بھی وظیفہ ہو تب تک جاری رکھا کریں جب تک آپ کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا جس بھی ایک خاص مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں وہ مسئلہ جب تک آپ کا حل نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھا کریں پورے ذوک کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پورے لگاؤ کے ساتھ اور یقین تب کہیں جا کے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے آج کا وظیفہ جو ہے میں نے مقاصد آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی اس وظیفے کو کرنے سے اب آپ کے اپنے مقصد ہیں آپ کسی بھی ایک مقصد کو رکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے سارے مقاصد کے لئے پڑھنا ہے تو بھی آپ کو اپنی ہر جگہ اپنے ہر مقصد کے لئے آپ اس کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں لیکن جو ایک خاص آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کی نیت کریں اور پھر یہ عمل کریں ٹھیک ہے باقی دعائیں آپ جتنی مرضی مانگ سکتے ہیں ٹائم کوئی فکس نہیں ہے جس ٹائم بھی آپ اس کو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کوئی ٹائم فکس کر لیں تو رزانہ پھر اسی ٹائم کیا جائے اور اگر آپ کو آج صبح کا ٹائم مل رہا ہے کل شام کا مل رہا ہے یہ بھی آپ کے اوپر ہے وظیفہ میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا اور یہ پاکی کی حالت میں ہوگا یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں نہ پاکی میں جیسے خوادین پوچھتی ہیں نہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوگا پاک ہونا ضروری ہے جو ناغے کے دن ہوتے وہ چھوڑ کے بعد میں دوبارہ سے عمل شروع کر لیا جائے کیونکہ میں آپ کو اس کے دن نہیں بتا رہی کیا اتنے دن کرنا ہے ٹھیک ہے وظیفہ کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا ہے صرف اور صرف کیا ہے آپ کا مقصد حل ہونے تک حاصل ہونے تک آپ نے اس کو چاری رکھنا ہے اب ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی ٹائم بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں پڑھنا کیا ہے وہ اب آپ سن لیجیے آپ نے ایک تو استغفار کا میں ہر اپنے ویڈیو میں کہتی ہوں کہ استغفار کی کسرت ضرور کرنی ہے اب وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے کسی استغفار کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور دروشیف چھوٹا پڑھنا چاہے چھوٹا پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں وہ آپ نے ایک تصویح پڑھ لینی ہے چھوٹے دروشیف کی پڑھ لیں اور بعد میں آپ اگر درود ابراہیمی ہی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ وددہہ پڑھنی ہے تیسویں سپارے کی سورہ سورہ وددہہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کی جو تعداد ہے وہ 111 مرتبہ ہے اور 111 مرتبہ ہی ہر بار آپ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھی جائے گی اور سورہ وددہہ پڑھی جائے گی 111 مرتبہ اور جب یہ مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے دعا کریں پہلے نیت ضرور کر لیں مقصد کی کہ آپ کس مقصد کے لئے کر لیں لازٹ پہ پھر اپنے مقصد کی پہلے دعا کریں اور پھر اس کے بعد بہت ساری دعائیں جو بھی آپ نے مانگنی ہے اس کے ساتھ مانگیں ٹھیک ہو گیا اور پھر لازٹ پہ ایک مرتبہ آپ دروشیف پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا دعا مانگنے کے بعد شروع میں آپ نے پوری تصویح بے شک دروشیف کی پڑھی ہے لیکن دعا مانگنے کے بعد آپ ایک بار بھی دروشیف پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ تھا عمل یہ تھا وظیفہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا اب مقصد میں نے آپ کو بتا دیئے کس کس مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں اب آپ نے جونسا بھی مقصد کی نیت کرنیاں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سورہ محبت بھی پیدا کرے گی دل میں اگر آپ کسی کے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کسی کو اپنے بس میں اپنے تابعہ اپنا فرما بددار بنانے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کسی سے اپنے پیسے واپس لینے ہیں تب بھی ہر جگہ پہ یہ آپ کی یہ وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ امین